بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محارب سنو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوروٹیوب چینل عرب دلو کرکر ساب سے پہلے بات کریں گے عمر اکمل اور شرجیل خان کی واپسی کے حوالے سے اور اس کے بعد بات کریں گے تیسرے ونڈے کے لئے پاک سانو کی جو پلینگ نیوانے اس میں دو بڑی تبدیلیاں ہیں کونٹسی ایسی تبدیلیاں ہیں وہ بھی آپ کو تفسیر سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو لازمی پریس کریں سب سے پہلے بات کر دیں عمر اکمل اور شرجیل خان کے حوالے سے جیسا کہ پی ایسیل میں دونوں پر بڑی نگائیں تھی خاص طور شرجیل خان پر لیکن اچھی پروہومنس نہیں دیتی شرجیل خان نے چار سے پانچ میچ کھیلے تھے لیکن کوئی اچھی کارکرتگی نہیں دکھائی تھی اور اگر بات کریں ساتھ میں عمر اکمل کی تو عمر اکمل نے چار سے پانچ میچ اچھے کھیلے تھے اور اس میں وہ ایک جرک نظر آئی تھی جو ماضی میں عمر اکمل میں دکھائی دیتی تھی لیکن دونوں جو مرکزیں نگائے تھے لیکن دونوں کی کارکرتگی سے جو پاسنگ کرکٹ بورڈ ہے خاص طور پر چیس سیلیکٹر اور ساتھ میں کیپٹن وہ مطمئن نہیں تھے اس لئے ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا اگوانستان سریز میں تو اس کے بعد عمر اکمل خاص طور پر اس کے بہت زیادہ چانس دکھائی دے رہے تھے کہ نیوزی لینڈ جو سریز ہے اس میں عمر اکمل کی خاص طور پر جو ٹی ٹوینٹی سریز تھی اس میں واپسی کے بہت زیادہ چانس تھے اور اس کے بھائی جو ہیں کامران اکمل انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں نے حرون رشید سے سفارش کی عمر اکمل کو ٹیم میں واپسی کے لیے لیکن عمر اکمل کی جو واپسی تھی وہ جو عمر اکمل تھے انہوں کا کامبیک نہیں ہوا تھا اگر دیکھیں اس وقت پاکسان جو ون ڈے ٹیم میں اس میں جو میڈل آرڈر ہے اس میں عمر اکمل کی بہت زیادہ ضرورت تھی اگر دیکھیں چھٹے نمبر پر سلمان علی آگا آتے ہیں ہمارے پاس افتخار بھی نہیں ہے تو پاکسان کو اس وقت ہارڈ ہیٹر جو بیٹسمنٹ نے اس کی کمی ہے اور پاکسان کو ہارڈ ہیٹر کی بہت ضرورت تھی تو عمر اکمل ایک ایسے بیٹسمنٹ تھے جو میچ کا پانچ سا پلٹ سکتے تھے اسی طرح ہے کہ اگر پاکسان کو کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جس میں تیرہ سے چودہ رن فی آور پاکسان کو ریکوائرڈ ہوں تو ہمارے پاس کوئی ایسے کوالٹی بیٹسمنٹ نہیں ہے اس ٹیم میں جو وہ ایبریج پوری کر سکے ہیں تو عمر اکمل ایک ایسے بیٹسمنٹ تھے جو کسی بھی وقت میچ کا پانچ سا پلٹ سکتے تھے اور اس طرح کی جو ایبریج ہے جو بھی ریکوائرڈ تھی وہ پوری کر سکتے تھے لیکن بعد قسمتی سے ہمارے کفتان اور خاص طور پر چیف سیلیکٹر اس بات پر دیان نہیں دے رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں وہ اس بارے سوچیں گے کیونکہ انڈیا کی جو پیچز ہیں وہاں تھیری فیفٹی رن ضرور بنیں گے ویلڈ کام میں اور پاکسان کو ایسے اکھلاڑی چاہیئے میڈل آرڈر میں جو تیز کھیلتے ہوں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرے وانڈے کے لئے پاکسان کی پلینگ لیون میں دو بڑی تبدیلیوں ہونے جاری ہیں جیسا کہ پاکسان نیوزیلینڈ کے درمیان تیسرا وانڈے میچ کل کھیلے جائے گا اور پاکسان کو دو سیفر کی برتری آسلے اگر بات کریں دو تبدیلیوں کی تو افتخار چاچو کی واپسی ہوئی ہے اور عبداللہ شفیق جن کو موقع دیا گیا تھا دوسرے وانڈے میں لے کر اچھی کار کرتی گی نہیں دکھا سکے تو اب افتخار کی جو ہے وہ جگہ بنے گی اور اگر دوسری بات کریں تو شداب خان جو ہیں وہ اسامہ میر کی جگہ آئیں گے اسامہ میر نے کوئی اچھی آؤٹ کلاس پرفارمس نہیں دی تو آپ شداب خان جو ہیں ان کی واپسی ہوگی تو یہ تھی آئی کی تازہ آپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے پلیس چینل کو سبسکرائیگ ویڈیو کو لائے کر دیں